کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ تو اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء اللہ رحمن رحیم کے برکت سے آفتوں سے حفاظت رہے گی تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ایک سو باون پر حضرت سیدنا امام فقر الدین رازی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو میا چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو تو بھلا اس مسلمان کا کیا علم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آپ گینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے تو کوئی تحریر لکھیں اس سے پہلے خط لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا کریں اور مین گیٹ پر بھی لکھوائیں انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی اب بسم اللہ کو بہتر انداز سے پڑھنے کی فضلیں سنیئیں عشراء مغفرت ہیں شعب الایمان جلد دو صفعہ پانچ سو چھالیس حدیث نمبر چھبیس سو سالسٹھ ملا مشلق شاہ شہن شاہ اولیاء شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہو الكریم فرماتے ہیں ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت عندگی سے پڑھا بہت اچھے انداز سے پڑھا اس کی بخشش ہو گئی مغفرت ہو گئی سبحان اللہ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جلد تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جلد دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا امین اچھے بھلے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے انداز سے پڑھا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے انداز سے پڑھنا ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت ہو گئی تو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے سورہ توبہ کے علاوہ ہاں اگر تلاوت سورہ توبہ سے ہی شروع کی ہے تو اب تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اب کہاں نہیں پڑھنی چاہیے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے نجائز کام کرتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی ماذا اللہ شراب پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی ماذا اللہ شراب پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے اگر کوئی پیئے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے زنا کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے شامی میں لکھا ہے حبکہ پیتے وقت بدبودار چیزیں کچھی پیاز والحسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے اسی طرح اسنجا خانہ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منا ہے پہلے پڑھنا ہے نمازی نماز میں جب کوئی صورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یہ مستحب ہے جو بھی جائز اور صاحب شان کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوگی یاد رکھیں مردے کو میت کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے کو اتارتے وقت یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ ہم میت کو کس طرح کفن دیا جاتا ہے کس طرح غسل دیا جاتا ہے کس طرح اس کو لہد میں اتارنا ہے لہد کس طرح کی بنے یہ سب مدنی وسیعت نامہ رسالہ ہے امیرالسنت کا نماز کے احکام میں یہ درج وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح میٹے میٹے اسلام بہو مدنی چینل کے ناظرین جانور کو زباہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا اللہ کا نام لینا واجب ہے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا تو جانور مردار بھولے سے بسم اللہ چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں جو بلا ناغا سات دن بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی مرتبہ اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور یاد رکھیں جب بھی کوئی ورد وظیفہ کریں تو اول آخر درود پاک پڑھا کریں کہ درود پاک رب کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے جب اول اور آخر مقبول ہوگا تو اس کے درمیان جو ہمارا ورد وظیفہ دعا ہوگی وہ بھی اس کی برکت سے قبول ہو جائی تو سات سو چھاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سات دن بلا ناغا جو پڑھے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو اکیس بار اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل اس رات شیطان سے حفاظت ہو جائے گی چوری سے حفاظت ہو جائے گی اچانک موت سے حفاظت ہو جائے گی ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہیں گے کسی ظالم کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پچاس مرتبہ پڑھیں اول آخر ایک ایک بار درود شریف تو اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی حبت پیدا ہو جائے گی اور پڑھنے والا اس ظالم کے شر سے بچا رہے گا جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج جب نکل رہا ہوتا ہے سورج کی طرف رکھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار اور تین سو بار ہی درود شریف پڑھے تو اللہ تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ایک سال کے اندر اندر بارہ ماہ کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا وہ اسلام بھائی جو کہتے ہیں حافظہ کمدورے طلبہ حفاظ جامعہ کے طلبہ وغیرہ تو ان کے لیے بھی مدنی نسخہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی بار اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور جو بات سنیں گے یاد رہے گی جب کپڑے اتاریں تو اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے اس کی برکت یہ ہوگی کہ جنات ستر نہیں دیکھ سکیں گے ہم برہنا ہیں جب کپڑے اتاریں گے تو برہنا ہوں گے تو اتارنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جنات ہمیں برہنا نہیں دیکھ سکیں گے اس کی عادت بنانی چاہے بسم اللہ شریف پڑھنے کی کپ کپ کمرے کا دروازہ بند کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورنہ کم از کم بسم اللہ کھڑکیاں بند کریں بسم اللہ الماری کی درازیں جتنی بار کھولیں بند کریں بسم اللہ لباس برطن اٹھاتے وقت رکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل سرکش جنات گھر میں داخل نہیں ہوں گے چوری نہیں ہوگی اور آپ کی چیزیں جنات استعمال نہیں کر سکیں گے ورنہ انسان کی چیزیں جنات استعمال بھی کرتے ہیں آپ موٹر سائیکل پر ہیں کار پر ہیں یا بس پر ہیں جس بھی سواری پر ہیں وہ سواری سلپ ہو رہی ہے فسل رہی ہے یا اس کو جھٹکا لگے تو فوراں کہیں بسم اللہ سر میں تیل ڈالنے سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورنہ کیا ہوگا ستر شیعاتین سر میں تیل ڈالنے میں شریک ہو جائیں گے گھر کا دروازہ بند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان سرکش جنات گھر میں نہیں آئیں گے یہ صحیح بخاری جل چھے صفحہ تین سو بارہ کا خلاصہ ہے شیطان